اسماعیل صاحب بیریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ون بیڈ اپارٹمنٹ کم از کم کتنے میں آئے گا اور اس کا رینٹ کیا ہوگا بیریہ ٹاؤن راولپنڈی اس کے فیز اے سیون اور فیز ایٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ اپشنز ہیں فلیٹس کی ون بیڈ جب ون بیڈ فلیٹ ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ اس میں ایک بیڈ روم ہوتا ہے ایک ساتھ ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے اور بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتا ہے یا بیلکنی بھی ہوتی ہے یہ کم سے کم جو ہے پینتیس چالیس لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے اور دین یہ آگے جاتا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے تک یعنی کہ جتنا گول ڈالیں گے فرنشد نون فرنشد لوکیشن وائز اس کی کس طریقے سے وہ بناوا ہے کس فلور پہ ہے اس میں یہ ویری کرتا ہے اور یہ کم سے کم جو ہے یہ سترہ ہزار پہ رنڈ سے شروع ہوتا ہے اور اسی ہزار پہ رنڈ تک یہ ون بیڈ لگتا ہے اگر فرنشد ہو سو یہ ہمارے پاس جو ہے آپ سمجھ لیں کہ تھرٹی تو تھرٹی فائف لیک سے منیمم اور میکسیمم ڈیڑھ کروڑ روپے تک ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے اور یہ کیش کیو پر ہیں ہینڈر پرسن ریڈی اور یہ پرابر بیریٹ آن سے اس کا ٹرانسفر ہوگا اور فوری طور پر اس کو کبزہ بھی دیں گے اور اگر وہ رنڈ پہ لگوانا چاہے ہم ممبر ہم سے خرید دے ہم اس کو رنڈ پہ بھی لگوا کے دیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر ٹو بیڈ کی ہمارے پاس آپشن موجود ہے منیمم چاہت ساٹھ لاکھ روپے سے لے کر دو کروڑ تک کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ میں موجود ہے اس میں فرنشد نان فرنشد دون اپشنز موجود ہیں پیسیو انکم رنٹل کے لیے اور اس میں اب جو ہم جس طرح ہمارے پروجیکس تھے بیریٹ آن میں اس میں آلموست ہمارے فلیٹ سولد ہیں انسٹالمنٹس پر انشاءاللہ بھیک اور پروجیکس ہم ڈسٹک کمرشل میں لے کر آنے جس کے اندر ہمارے پاس ساٹھ ساٹھ ستر فلیٹس ہم فارسل لے کریں گے بھی اس کا ڈیزائن انشاءاللہ بھین ٹو ویکس فائنل ہو جائے گا اس میں ہم انسٹالمنٹس پر بھی دیں گے یعنی دو تین لاکھ روپے انسٹالمنٹ پر منت کے اوپر ہم ڈیٹھ سال کے اندر ریڈی فلیٹس ان کو دیں گے وہ بھی ایک اوپشن موجود ہیں جس کے پاس کیش ہے وہ ریڈی خریدے جس کے پاس کیش نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ کمرشل شاپس کی یا جو دوسری ہے آپ کی فلیٹس ہے وہ انسٹالمنٹس پر بھی خرید سکتے ہیں اس کے لئے وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں ہم وزٹ بھی کروا سکتے ہیں ان کو اور اگر وہ باہر نہیں کسی اور ملک میں ہمارے ممبران جتنے بیٹھے ہوئے وہ رابطہ کر کے پراپر ان کو آن لائن ہماری ٹیم پورا گھائٹ کرے گی اور پراپر ذمہ داری کے ساتھ چیز ان کے نام ٹرانس فر ہوگی